جسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستائین میرپور میں آنے والے اس جلسے میں نوجوان بچے اور خاص طور پہ خواتین میں آپ سب کو اتنی گرمی میں یہاں کھڑے ہونے کی خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں میں نوجوانوں تھوڑی سی تھوڑی سی آپ کو تاریخ بتانا جاتا ہوں جب پانچ اگست دوزار انیس میں ہندوستان نے فیصلہ کیا کہ کشمیریوں کی سٹیٹھوڑ لینے کا جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو میں بڑا حیران ہوا کہ کیا ان کو کوئی کوئی فکر نہیں تھی کہ پاکستان کیا کرے گا اور مجھے تب یہ میرے ذہن میں آیا کہ یہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان چپ کر کے جس طرح پہلے تھا جب کشمیر میں پیلٹ گنز استعمال کر کے نوجوانوں کو اندہ کیا جاتا تھا جب ان کو ایکسٹرا جوڈیشل کے لے یعنی پولیس مقابلے میں مار دیا جاتا تھا نوجوانوں کو تو کوئی بھی بولتا نہیں تھا پاکستان سے بلکہ ایک ہماری فورن سیکٹری کی سٹیٹمنٹ ہے کہ نواز شریف کا حکم تھا کہ کوئی ہندوستان کی تنقید نہیں کی جائے گی جب وہ ہندوستان گیا نواز شریف تو ہوریت کے لیڈر سے اس یہ نہیں ملا کہ نرندر موڑی ناراض نہ ہو جائے تو نرندر موڑی غلط فہمی میں تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ ابھی بھی جس طرح نواز شریف کے دور میں پاکستان چپ کر کے ہندوستان سے ڈر کے کچھ بولتا نہیں تھا تو اس طرح بھی پانچ اگز کو چپ کر کے پاکستان حضم کر جائے گا لیکن میرے میرپور کے شہریوں اس کو غلط فہمی اس لیے ہو گئی وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ جو بھی پاکستان کا لیڈر آئے گا وہ پہلے اپنی کرسی کا سوچے گا اپنی جائدات کا سوچے گا اپنی بزنس کا سوچے گا اپنے بینک بیلنسز کا سوچے گا جو ملک سے باہر پڑے ہیں اپنی منی لانڈرنگ کا سوچے گا اس لیے وہ چپ کر کے بیٹھ جائے گا لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے کہ میں ایک آزاد انسان ہوں اور نوجوانوں لا الہ الا اللہ ایک انسان کو آزاد کر دیتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کسی کے سامنے میں نہیں جھکوں گا انسان کی زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں آزاد ہو جاتا ہے ہر خوف سے آزاد ہو جاتا ہے اس کو اس کو نہ کسی کا خوف ہوتا ہے نہ وہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس کو ذلیل کر سکتا ہے زن کی موت وہ جانتے ہیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں اس لیے وہ آزاد انسان ہوتا ہے اور آزاد انسان کبھی کسی کی غلامی نہیں کرتا میں نے اور مجھے اس چیز کا فخر ہے کہ کشمیر کا جو میں نے کیس ساری دنیا میں اٹھایا پچاس سال کے بعد کشمیر کا نام یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل نے لیا یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسیمبلی میں کشمیر کا نام اس لیے نہیں لیا کہ مجھے کوئی ووٹ چاہیے تھی کشمیر کا اس لیے نام لیا کہ میں پچپن سے سمجھتا تھا کہ کشمیر کے لوگوں میں جو جذبہ اور جنون جس طرح وہ اپنی مسلسل جدوجہد میں رہے کبھی انہوں نے ہار نہیں مانی قتل عام ہوئی کشمیر میں ایک لاکھ کشمیری شہید ہو چکا ہے لیکن وہ ہار نہیں مانے بچپن سے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اللہ جب بھی تُو نے مجھے موقع دیا میں کشمیر کا کیس ساری دنیا میں لڑوں گا اور میں نے میرے نوجوانوں میں نے ہر فورم پہ لڑا میں نے میڈیا پہ لڑا بڑی بڑی باہر کی چینل سی این این بی بی سی ان کے تینک ٹینکس میں امریکہ میں جا کے ایشیا سوسائیٹی میں نے ہر جگہ پہ جا کے کشمیر کی آواز بلند کی اور دنیا کو بتایا کہ یہ جو رسس ہندوستان میں جو رسس کی گورنمنٹ ہے یہ نسل پسند لوگ ہندو سپریمسٹ یہ باقی ہندوستان کی مانورٹیز کو برابر کے شہری نہیں مانتے یہ ہٹلر ہٹلر نے جو جرمنی میں جو ناتیز ہیں ان کا جو نظریہ تھا کہ جرمن نیس صرف جرمن ریس اوپر ہے اور سپیرر ہے باقی سب انسان نیچے ہیں یہ اس نظریہ کو لے کے چلے تھے آر ایس ایس اور آر ایس ایس نے صرف مسلمانوں پہ ہندوستان پہ ظلم نہیں کر رہے ہیں ان کے جو کرسٹن ہیں جو سکھ ہیں سکھوں کی جو قتل عام ہوئی تھی ہندوستان میں اور ان کی جو لوور کاسٹ ہیں دالت ہیں یہ کسی کو بھی برابر کے شہریہ نہیں سمجھتے ہیں اور اس نظریہ کی وجہ سے نرندر موڈی نے کشمیر پہ پانچ اگس کا جو قدم اٹھایا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کشمیری برابر کے انسان نہیں ہیں وہ کشمیریوں کو برابر کے شہریہ نہیں سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کو جب یہ ڈنڈا دکھائیں گے جب ظلم کریں گے یہ گھٹنے ٹیک دیں گے تو آج ہم اپنے مقبوضہ کشمیر کے دلیر نوجوان میں آج ادھر سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں دنیا میں نے کوئی سمجھتا تھا کہ آٹھ لاکھ فوج انہوں نے نبوے لاکھ کشمیریوں پہ لاکھے بٹھا دی کوئی اور دنیا میں کوئی اور انسان ہوتے انہوں نے گھٹنے ٹیک دینے تھے لیکن کشمیری ایک دلیر قوم ایک اللہ میں ماننے والی قوم ایک لا الہ اللہ کے ماننے والی قوم جس طرح انہوں نے مقابلہ کیا کشمیری مقبوضہ کشمیر کے لوگو میں آج آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ صرف آپ نے پاکستان میں ہم سب کو ہم سب کا سر فخر سے بلان نہیں کیا اور بھی دنیا میں جو جن لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے جو فلسطینی ہیں جو اسرائیلی ان پہ ظلم کر رہے ہیں وہ بھی آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آپ کو سلام کر رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارا اللہ میں امان ہے اللہ کہتا ہے کہ قرآن میں کہ ہر مشکل کے بعد میں آسانی پیدا کرتا ہوں اللہ کا وعدہ امان والے لوگوں کے لیے کہ ہر مشکل کے بعد میں میں آسانی پیدا کرتا ہوں یہ خوش قبری ہے کشمیری آپ کے لیے آپ کے سبر کے لیے جس طرح کا آپ نے سبر دکھایا انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کیونکہ ہندوستان نے جو کرنا تھا آپ سے کر لیا اب ساری دنیا دیکھ رہی ہے یہ جو کشمیر کی ڈیماغرفی بدلنا چاہتے ہیں باہر سے لوگوں کو آکے کشمیر میں پسانے کی کوشش کر رہے ہیں میں آج ہندوستان کو کہتا ہوں کہ اب ناکام ہو جائیں گے دنیا دیکھ رہی ہے جنیوہ کنپنشن کے مطابق یہ وار کرائم ہے ایک اوکیپائیڈ ٹیریٹری کے اندر ڈیماغرفی بدلنا یعنی پاپلیشن کی آپ نے اگر باہر سے ہندو راکے بسائے اور اس کو بدلنا ہے یہ جنیوہ کنونشن میں وار کرائم ہے اور انشاءاللہ ہر فورم پر پاکستان یہ اس کو اٹھائے گا اور اب میرپور کے لوگوں پچیس پچیس جولائے پچیس جولائے کو میں صرف پھر سے آپ کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں میں جس جلسہ میں جاتا ہوں میں ایک ہی چیز کہتا ہوں جو بھی ووٹ ڈالنے جائے پچیس جولائے کو وہ ایک سوال پوچھے ووٹر سے کہ کیا جس پارٹی کے لیے آپ ووٹ ڈال رہے ہیں اس کا جو سربراہ ہے کیا وہ صادق اور امین ہے یا وہ چور ہے یہ آپ نے اس کے پوچھنا ہے کہ جتنا مرضی اماندار کینڈیڈیٹ بھی ہو جتنا مرضی اماندار کینڈیڈیٹ ہو جس بھی جماعت میں ہو لیکن اگر اس جماعت کا سربراہ دو نمبر ہو کرپت ہو منی لانڈرر ہو چوری کر کے ملک کا پیسہ لندن میں لے گیا ہو بڑے بڑے محلوں میں رہتا ہو چوری کے پیسے پہ جتنا مرضی اماندار وہ کینڈیڈیڈیٹ ہو وہ پارٹی ہو گئی کرپت وہ ہو گئی دو نمبر کیونکہ جو سربراہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پارٹی کے اندر اور اگر تحریک انصاف کا کوئی کینڈیڈیٹ آپ سمجھ دیں کہ دو نمبر ہے ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف میں بھی ہم نے کسی زو نمبر کو ٹکٹ دے دیا ہو میں کہہ نہیں سکتا لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ کبھی بھی جو بھی نیچے آ گیا اگر میں خود چوری نہیں کر رہا اور پیسے نہیں بنا رہا تو میں اس کو کیسے پیسے بنانے دوں گا میں اس کو چوری کیسے کرنے دوں گا وہ تو تب اگر میں خود چوری کر رہا ہوں تو میں پھر آنکھے پانکھ کر لیتا کوئی نیچے بھی سارے کھائیں میں بھی کھاتا ہوں بلکہ چوڑ تو نہیں لگی کسی کو وہاں نہیں لگی ماشاءاللہ کشمیری جان ہے تکڑے ہیں لوگ اچھا تو وہ ایسے ہے کہ یہ جو دو بڑی پارٹی تیس سال سے اس ملک کو نوچ رہی تھی ان کے جو لیڈر ہیں یہ کرتے کیا ہے کیونکہ یہ خود پیسہ بنا رہے ہوتے ہیں یہ دوسروں کو بھی جو ان کے نیچے ہیں پنجابی کا لفظ ہے کہ ان کو بھی کانا کر دیتے ہیں ان کو بھی بنا دے دیتے ہیں پیسہ تاکہ ہمام میں سب ہی ننگے ہوں تاکہ کوئی ان کو کہے کچھ نہ سکے تو نوجوانوں آپ نے تبلیغ کرنی ہے پچیس کو ووٹ دیکھیں ووٹ سے آپ اپنے ملک کا اپنی قوم کا آپ مستقبل بدل سکتے ہیں ووٹ کبھی نہ سوچیں کہ میری دوستی ہے میرا خاندان ہے میری برادری ہے میرا قبیلہ ہے اس طرح کبھی نہ سوچا کریں ہمارا ملک کبھی عظیم ملک نہیں بنے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آکے مختلف قبیلے تھے آپس میں لڑتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے نظریے پہ سب کو کٹھا کر دیا سارے قبیلے والوں کی آپس کی لڑائییں کیسے ختم کی ایک بڑا نظریہ دیا ایک بڑا نظریہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہی عرب تھے جن کو پوچھتا کوئی نہیں تھا انہوں نے دنیا کی امامت کی دنیا کی عظیم ترین سبلیزیشن بن گئی کئی صدیوں تک دنیا کا سب سے بڑی سپر پاور بن گئے لیکن پہلے ان کو کٹھا کیا ان کے اختلافات ختم کیے بڑی سوچ دی بڑی خواب دی بڑا نظریہ دیا تو پچیس تاریخ کو اس سے بالاتر ہو جانا دوستیوں سے خاندان سے رشتداریوں سے نظریہ بڑا ہے صرف ایک چیز دیکھنا کہ کیا جس کے لیے آپ بورٹ ڈالنے جا رہے ہیں اس کا لیڈر صادق اور امین ہے یا نہیں ہے کرپ ٹلو لیڈروں کو اب بورٹ دیں گے تو دنیا میں چلے جائے آخری بات کرنے لگا ہوں یہ ازبال ہیں اچھا خواتین سے میں آپ کو داد دیتا ہوں اس گھرمی میں آپ آئیے ہیں خراج تحصیم پیش کرتا ہوں آپ کو اپنے موبال فون سے سننے آخری بات اپنے موبال فون سے آپ یہ دیکھیں کہ کون سی دنیا میں خوشحال ملک ہیں اور کون سے وہ ملک ہیں جنہوں میں سب سے زیادہ غربت ہے وسائل کی وجہ سے نہ وہ ملک آپ کو خوشحال ملے گا اور نہ غریب ملے گا وسائل کی وجہ سے لوگ نہ امیر ہوتے نہ غریب نہیں ہوتے جس جس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے انصاف ہوتا ہے جس کے سربراہ قانون کے نیچے ہوتے ہیں آپ اپنے موبال فون میں دیکھ لیں وہ سارے ملک خوشحال ہیں اور دوسری طرف جن ملکوں میں جتنے مردی وسائل ہو اس کے باوجود جن کے لیڈر جن کے پرائم منسٹر جن کے پریزیڈنٹ وہ بھی کرپٹ وہ کرپٹ ہوں ملک سے پیسہ باہر بیجے بڑے بڑے محلات ہوں باہر قانون سے اوپر ہوں بچارہ غریب آدمی جیل میں اور بڑے بڑے ڈاکو این آر ہونے کے باہر پر ہیں وہ سارے ملک غریب ہوتے ہیں ان سارے ملکوں میں غربت ہوتی ہے یہ ہے جنگ پاکستان کی یہ ہے جنگ کشمیر کی یہ جنگ یہ ہے کہ ہم نے طاقتور ڈاکو کو قانون کے نیچے لے کے آنا ہے ہم نے قانون کی حکمرانی قائم کرنی ہے ہم نے ہم نے عام آدمی کو ظلم سے رہا کرنا ہے طاقتور جو ظالم ہے ظلم کا نظام ختم کرنا ہے اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کہا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور نانصافی کا نظام نہیں چل سکتا تو اس لیے پچیس کو ضرور پوچھنا ضرور پوچھنا کہ یہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اگر ان کو در نہیں ہے انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ملک پہ تو ازاد عدالتے ہیں کیوں باہر بھاگے ہوئے ہو اس ملک کی عدالتے ہیں آج ازاد ہیں آج کوئی ٹکٹیشن نہیں لیتی کسی گورنمنٹ سے ان کے زیادہ تر لوگ تو ان کی اپنی حکومت میں باہر بھاگ گئے تھے یہ جو عساق دار اور یہ جو نواز شریف کے بیٹے یہ تو پہلے باہر بھاگ گئے تھے در لگ گیا تھا کہ امران خان آ رہا ہے اینا رو نہیں ملے گا پہلے باہر بھاگ گئے تو ان سے پوچھے ہیں کہ آپ آج ملک سے باہر کیوں بیٹھے ہیں کیوں نہیں آکے عدالتوں کے کھڑے ہوتے ہیں کیوں نہیں آئے عدالتوں میں آکے اپنی صفائی پیش کرتے ہیں میرے اوپر جب انہوں نے انتقامی کاروائی کی مجھے سپریم کورٹ میں لے کے گئے میں تو ملک سے باہر نہیں بھاگا میں نے سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے آٹھ مینے ایک ایک چیز کا جواب دیا جو انہوں نے میرے سے ثبوت مانگے ایک ایک ثبوت دیا میں نے حالانکہ میں تو ایک کھلانی تھا اس کے باوجود میں نے عدالت میں سارے جواب دیئے میں باہر اس لیے نہیں بھاگا کیونکہ میں نے چوری نہیں کی تھی یہ باہر اس لیے بھاگے ہوئے ہیں کہ تیس سال سے ملک کو لوٹ رہے تھے تو نوجوانوں میرے میرپور اور کشمیر کے لوگوں پچیس تاریخ کو ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ بلے کو بھوٹ لاکے لگاکے ایک نیا کشمیر کھڑا کرنا ہے انشاءاللہ پاکستان موسیقی موسیقی